پاکستان کرکٹ ٹیم کے فالورز کو دوبائی سے ویلکم کرتے ہیں یہ آپ حارس روف کو دیکھ رہے ہیں فخر زمان کو بولنگ کروا رہے ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم نے ایشیا کپ کے سلسلے میں اپنے ٹریننگ کا آغاز کر دیا ہے یہ پہلا ٹریننگ سیشن ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کا جس میں کپتان بابر آزم اور ان کی ٹیم پریکٹس کر رہی ہے رزوان کو دیکھیں کہ وہ کس طریقے سے لوہے کی سلیب کے اوپر پریکٹس کر رہے ہیں پاکستان کا پہلا ٹریننگ سیشن یہاں سٹارٹ ہو چکا ہے دوبائی سپورٹس سیٹی میں آئی سی سی اکیڈمی کے ساتھ اس گرونڈ میں پاکستان کرکٹ ٹیم نے اپنے تیاریوں کا آغاز کر دیا ہے اور ان تیاریوں میں پاکستان کا پورا سکوارڈ شرکت کا رہے ہیں محمد حسنین پاکستان ٹیم کے ساتھ آج کے پہلے سیشن میں شریک نہیں ہے حسنین کیونکہ انگلنڈ سے یہاں دوبائی پہنچے ہیں اور وہ ہوتل میں موجود ہیں اور پہلا سیشن انہوں نے مس کر دیا ہے وہ کل سے پاکستانی ٹیم کے ساتھ اپنے ٹریننگ کریں گے پاکستانی ٹیم کے کھلاڑیوں نے اپنی بھرپور محنت بھرپور پریکٹس سٹارٹ کر دی ہے محمد رزوان کو آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے وہ بیٹنگ پریکٹس کر رہے ہیں اور پچھلی دفعہ بھی جب پاکستان نے یہاں دوبائی میں ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کھیلا تھا تو رزوان ایک سٹار بلے باز کی حیثیت سے سامنے آئے تھے جس طریقے سے پاکستان نے بھارت، نیوزی لینڈ، افغانستان اور باقی ٹیموں کو شکست دی تھی اس سے پاکستانی ٹیم سیمی فینل پہنچی اور پھر آسٹریلیا سے پاکستان کو شکست ہوئی تھی شاہین شاہ فریدی بھی ٹیم کے گروپ کے ساتھ یہاں موجود ہیں لیکن وہ کیونکہ انجڈ ہیں ٹریننگ نہیں کر رہے ہیں حسنین کل سے ٹریننگ سٹارٹ کر دیں گے نسیم شاہ اور ہارس روف اس وقت پاکستانی ٹیم کی جو پیس بیٹری ہے اس کو لیڈ کریں گے ان کا ساتھ حسنین دیں گے سو ایشیا کپ کے لیے انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی ہیں اور پاکستان کرکٹ ٹیم نے اپنی دوبائی میں ٹریننگ سٹارٹ کر دی ہے یہ پہلے ٹریننگ سیشن کی کچھ جھلکیاں آپ دیکھ رہے ہیں اور پاکستان اور انڈیا کے ٹیمیں اٹھائیس اگست کو مدد مقابل ہوں گی پاکستان اپنا پہلا ہی میچ رویتی حریف کے خلاف کھیل رہا ہے جس کے لیے قومی ٹیم نے یہاں دوبائی سپورٹس سیٹی اور آئی سی سی اکیڈمی میں اپنی ٹریننگ سٹارٹ کر دی ہے اور ٹی ٹونٹی کی سخت ٹریننگ شروع کر دی ہے پاکستان ٹیم نے